کب نواز شریف جو ہے وہ کس ڈیٹ کو واپس آ رہے ہیں پاکستان میں پھر نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت عمرہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں عمران خان کو ہٹانے کے لیے کیا اقتماد کرنے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق جو انفرمیشن ہے نواز شریف پاکستان میں لہور میں لینڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید قوسر عباس انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ایک دور پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین پاکستان کی جو سیاسی حل چل ہے رمضان کا مہینہ اور اس مہینے کے اندر بھی پاکستان کی جو سیاسی حل چل ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے اسی طرح جو ایک سیاست کے اندر ایک دوسرے کی کھینچہ تانی لگی ہوئی ہے وہ سیملر اسی طریقے سے چل رہی ہے جیسے رمضان سے پہلے چل رہی تھی سپریم کورٹ نے ابھی چودہ مئی کا الیکشن کا جو ٹائم ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے جو فیصلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آ چکا ہے اور اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کس طرح ہم نے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس ڈیسیجن کو ہم نے اسی بھی طریقے سے اس میں چیف جسٹس کو کریٹسزم جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت عمرہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں سعودیہ پہنچ چکے ہیں اور اسی طرح مریم نواز شباز شریف اور باقی جو تمام ان کی پارٹی کی قیادت ہے اور حکومتی نمائندے ہیں وہ بھی عمرہ کے لیے سعودی عربیہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں پاکستانی حکومت کی جانب سے شباز شریف کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی اور سٹل کوشش کی جا رہی ہے کہ سعودی جو فرما رواں ہیں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی ملاقاتیں ہو جائیں اور وہ ایک میڈییٹر کا رول پلے کریں اور پاکستان کی جو سیاسی پوزیشن ہے اس میں ایک سپورٹ ملے پی ایم ایل این کو اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو اور الٹی میٹی جو ایک فیوریبل ریزلٹس ہیں وہ آنے کی وہ امید رکھ رہے ہیں اس سعودیہ کی ٹرپ سے وہ آخری اشرہ مریم نواز نواز شریف اور شباز شریف اور جتنے بھی ان کی دیگر قیادت کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ سعودیہ میں گزاریں گے اور اس دوران وہ اپنی سیاسی میٹنگز بھی کریں گے اور اس میں یہ تیہ کیا جائے گا کہ اگلا لاعمل کیا ہونا ہے کس طرح جو سیاسی یہ صورتحال ہے اس سے نمٹنا ہے عمران خان جو اس وقت تمام کی تمام پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ بن چکے ہیں عمران خان کو ہٹانے کے لیے کیا اقتماد کرنے ہیں اور کس طریقے سے جو یہ سارا کا سارا پروسس ہے اس کو in the favor of پی ڈی ایم جو ہے وہ لے کے جانا ہے اسی حوالے سے جو ایک اہم خبر ہے وہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی ہے نواز شریف جو ابھی سعودیہ میں عمرہ کی ادائیگی کریں گے مریم نواز وہاں پر موجود ہوں گی وہاں پر شباز شریف موجود ہوں گے وہاں پر عساق دار ہوں گے اور باقی جو قیادت ہے وہ بھی ہوگی اور یہ ایک کوشش یہ کریں گے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو کنگ سلمان ہیں جو سعودی فرما رواں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کریں اور اس ملاقات میں کچھ میڈییٹر کا رول پلے کیا جائے کہ کس طریقے سے جو نواز شریف ہیں وہ واپس پاکستان میں انٹری جب ڈالنا چاہیں گے اور یہ بھی ہم آگے جل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کب نواز شریف جو ہے وہ کس ڈیٹ کو واپس آ رہے ہیں پاکستان میں اور نواز شریف جب واپس آئیں گے تو اس وقت اس ساری کی ساری سیچویشن کو جو ہے وہ کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے گا نواز شریف عمرہ کی ادائیگی میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں دیورنگ ہسٹے ایٹ سعودی عربیہ وہ بیسیکلی یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں ڈسکس کریں گے ایک لائے عمل تیہ کریں گے اور اس کے بعد وہیں سے ایک فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف جو ہیں وہ کب واپس آ رہے ہیں ابھی کی اطلاع کے مطابق جو ہماری انفرمیشن ہے ہماری ذرائع کے مطابق جو انفرمیشن ہے نواز شریف عید کے تیسرے دن یعنی کہ چوبیس یا پچیس اپریل کو نواز شریف جو ہے وہ پاکستان میں لہور میں لینڈ کریں گے نواز شریف جو جب لینڈ کریں گے تو ایک بڑی جو پی ایم ایل این کی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ برکرز کی تعداد ہے اس کو لہور ائرپورٹ پر جمع کیا جائے گا وہ ان کو ویلکم کریں گے لہور میں ان کو جاتی عمرہ تک لے کر جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے اس ساری سیچویشن کو کوشش کی جائے گی کہ اس طرح بلٹ کیا جائے کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس کے اوپر بھی ایک افیکٹ ہو اور کوئی اس طرح کا خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی سیچویشن لائن آرڈر کی بلٹ ہونے کا خدشہ ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن ہے جو پنجاب کا الیکشن ہے اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے وہ منپلیٹ کیا جائے یا اس کو کسی بھی طریقے سے اس کی جو تاریخ ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے اور نواز شریف جب واپس آئیں گے تو نواز شریف اس کے بعد ایک کھل کے عوام کے سامنے آئیں گے اور اپنی مختلف جو کیمپنز ہیں جو سیاسی جلسے ہیں جو سیاسی ریلیاں ہیں وہ اپنی کریں گے مختلف جگہوں پر مختلف ازلا کے اندر جائیں گے اور ایک بڑا مومنٹم بلٹ کرنے کی کوشش کریں گے نواز شریف اس سارے پروسس میں کہ پی ایم ایل این کو دوبارہ سے ایک ریوائیول کیا جائے پنجاب کے اندر بھی اور باقی جگہوں پر بھی تاکہ جو آئندہ آنے والا الیکشن ہے جو سپیشلی جو جنرل الیکشن ہے اس حوالے سے جو نواز شریف کی پارٹی ہے وہ کسی بھی طریقے سے ایک مین سٹیم کردار ادا کر سکے تو مزید اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بھی اپ ڈیٹس شیئر کریں گے کہ سعودیہ میں کیا فردر جو ہے وہ پلاننگ ہوئی اور کس طریقے سے جو ہے وہ اب نواز شریف اپنی انٹری ڈالیں گے اس سارے پروسس کے اندر دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹورک موسیقی